تو آج کچھ انسٹین ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے کٹس کا بریک فاسٹ مکس ڈوسا پری مکس پیک تو یہاں پر کلیم کیا گیا ہے کہ اس میں بیس ڈوسیں بن کر تیار ہوں گے انفرمیشن میں نو ایڈیٹ پریزرویٹیف نو ایڈیٹ کلرن اینڈ فلیور اس کی کوانٹیٹی دیکھیں تو یہ پاتسو گرام کا پیک ہے تو اب تک آپ نے اسے ٹرائے نہیں کیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے سٹیپس دیئے گئے ہیں آپ انہیں فالو کر کے دو سا ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کے پیک کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کی پیکیجنگ کیسی ہے تو کچھ اس طرح سے پانچ سو گرام کا یہ پیک ہے تو سب سے پہلے ایک برٹن لے لیں گے اس میں سارا مکس ایڈ کر دیں گے اگر آپ پورا مکس یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاف کانٹیٹی میں لے سکتے ہیں اور میجرمنٹ کے حساب سے آپ اس میں جو پانی لینے والے ہیں اسے بھی ہاف کر دیں تو یہاں پر ہم پورا مکس یوز کر رہے ہیں تو انسٹرکشن کے حساب سے اس میں ساڑے پانچ کپ پانی ڈالنا ہے تو پہلے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے مکس کریں گے آپ کسی بھی طرح کا بیٹر ریڈی کریں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہی ڈالنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے بیٹر زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی چیزوں زیادہ کا کوئی علاج نہیں ہے اگر کم پڑے گا تو ہم اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر ڈوسا میں گھر پر بیٹر بنا کر ہی بناتی ہوں گھر میں ڈوسا کیسے بنانا ہے کیا کیا رولز فالو کرنا ہے تو ریسپیز میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو اس کی پلیلسٹ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے قریب تین کب پانی ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے وکسر کی ہلپ سے لام سپری ویٹر ریڈی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیتے ہیں مجھے تو صحیح لگ رہی ہے جیسا میں بناتی ہوں نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گھڑا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے دوسے کیسے بن کر تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک دوسا توا جو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں ایک روما لیا ہے یا آپ ٹیشو پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اسے سپریٹ کریں گے اس کے بعد پانی کی چھیٹیں ڈالیں گے جس سے کی توا زیادہ گرم نہ ہو جب ہم اس میں بیٹر سپریٹ کریں کیونکہ اگر آپ گرم توا پر دوسا بیٹر ڈالیں گے تو آپ کا دوسا اچھی طرح سے نہیں سپریٹ ہو پائے گا تو میرا توا بڑا ہے اس حساب سے بڑے بڑے دوسے بنیں گے تو یہ ایک دوسا ہم نے بنا کر ریڈی کر لیا ہے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹریکس آ گئے ہیں بیچ بیچ میں تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں مستر سوس تو یہاں پر سوس ہم ہی یوز کر رہے ہیں بچوں کو زیادہ تر سوس والے دوسا پسند ہوتے ہیں تو یہ نورمل ٹومیٹو سوس ڈالنے کے بعد چیڈر چیز ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو آلو کی فلنگ بھی ڈال سکتے ہیں ہم بس ٹرائے کر کے دیکھ رہے تھے فرس ٹائم اسی لئے ہم نے ایسے نورملی چیز ڈوسا بنا کر دیکھا ہے تو اگر آپ کو بینہ ایفرٹ ڈالیں جھت پر ڈوسا کھانا ہے تو آپ اسے ٹرائے ضرور کر سکتے ہیں اسی طرح باقی کی ڈوسے ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑیا کرسپی ڈوسا بن کر تیار ہو گیا ہے اگر من کر رہا ہے بیٹر بھگونے کا ٹائم نہیں ہے سٹرانگ کریونگز کا سولیڈ انسٹینٹ سولیوشن نہ چاول دال بھگونے کی جنجٹ نہ اسے پیسنے کی مہنت بیسٹ تو نہیں کہوں گی لیکن بہتر ضرور ہے چھوٹی بھوک کو خدم کرنے کے لیے مارکٹ جائیے اور لے آئیے انسٹینٹ ڈوسا مکس بنائیں اور انجوائے کریں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیٹر تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے اس بار ہم نے تھوڑا سا اور پانی ملا کر دیکھا ہے صرف ہاپ کپ وارٹر ہم نے اور اس میں ایڈ کیا ہے بیٹر بہت ہی پتلا ہو گیا ہے اگر آپ اس میں ساڑھے پانچ کپ پانی ڈال دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ڈوسا بنا پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ملانے کے بعد جو ڈوسا ہم نے ریڈی کیا ہے وہ کرسپی نہیں ہے تو اگر آپ ڈوسا پہلی بار بنا رہے ہیں تو زیادہ پتلا بیٹر نہ رکھیں نہیں تو ڈوسے آپ نہیں پنا پائیں گے تو میرے ڈوسے کی سائز کے حساب سے 12 ڈوسے بن کر تیار ہوئے ہیں ریویو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سٹے کنیکٹید تھنکس فور وچنگ می ویڈیوز